سلام علیکم ویوورز اسید افاق آزم اور آپ کے لئے مجھے یوٹیوب چینل افاق آزم افیشل تو ویوورز آج کے اس ٹاپک میں ہم ایلڈر اور اولڈر جبکہ دوسرے رول میں ہم ایل اور سکھ میں ڈیفرنس دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سینٹینس میں یود ہوتے ہیں یہ بلکل سیمپل ہی ہیں لیکن بعض وقت لوگ ان میں گلتی کر بیٹھتے ہیں تو انشاءاللہ یہ دیکھ کر آپ کو تو اس کے بعد انشاءاللہ کوئی آپ کی گلتی نہیں ہوگی تو جب ہم بات کرتے ہیں ایلڈر کی تو بیسیکل ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ایک پرسن کی تو ایلڈر کے ساتھ کبھی بھی ہمارے پاس دین یوز نہیں ہوگا جبکہ جب ہم دین یوز کریں گے تو ہم لگائیں گے اولڈر جب ہم کمپیر وغیرہ جو ہمارے پاس آ جاتا ہے تو اس میں ہم دین یوز کریں گے جب ہمارے پاس ورڈ اکیلا ایلڈر آ جاتا ہے تو اس میں کبھی بھی اس کے بعد دین یوز نہیں کیا جاتا اس کی ایگزمپلز میں نے دی ہیں ہی اس مائی ایلڈر برادر یعنی جب ہم ایک ہی کی بات کر رہے ہیں پوری فیملی کی بات نہیں کر رہے یعنی جو مجھ سے بڑا بھائی ہے تو میں اس کی بات ہی کر رہا ہوں یعنی وہ مجھ سے بڑا ہے وہ مجھ سے بڑا بھائی ہے یعنی وہ میرا بڑا بھائی ہے تو جب ہم اولڈر کی بات کرتے ہیں تو کمپیریزن آف ایج کرتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جو اولڈر ہوتا ہے کمپیریزن آف ایج کے لیے ہوتا ہے یعنی میری اور میری اور میرے بھائی کی ایج کا کمپیریزن کرنے کے لیے جو وارڈ ہم یوز کریں گے وہ ہے اولڈر تو اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں یعنی جو میرا بھائی ہے اور میں ہوں ان میں ایج کا کیا فرق ہے ان میں ایج کا فرق یہ ہے کہ جو میرا بھائی ہے وہ مجھ سے بڑا ہے اس کے عمر مجھ سے زیادہ ہے بنسبت میری تو جب ہم یعنی ایکزیمپل میری اور میرے بھائی کی عمر کا کمپیریزن کرنے کے لیے جو وارڈ یوز کریں گے وہ آئے گا اولڈر اور اس کے بعد ہمیشہ دین یوز کیا جاتا ہے اسی طرح اس کے سیکنڈ رول میں جو ہمارے پاس آ جاتا ہے سکھ اور ایل کا بیسیکلی رول ہمارے پاس یہ ہے کہ جب ہم جب بھی کوئی ورڈ سکھ یوز کریں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس آئے گا ناؤن فار ایکزیمپل ہم اپلیکیشن لکھتے ہیں سکھ لیو کی تو یہ ہمارے پاس ہے ایڈجیکٹیو لیو ہمارے پاس آ جاتا ہے ناؤن تو جب بھی ہم ورڈ سکھ یوز کریں گے تو اس کے بعد ہم ہمیشہ ناؤن بھی یوز کریں گے تو اس کی میں نے ایگزیمپل دی ہے there is no use of sorry اس کی ایگزیمپل ہمارے پاس یہی ہے کہ ایک ہمارے پاس ہے سکھ اور دوسرا ہے ناؤن ایڈجیکٹیو یعنی ہم جب اس کی میں نے آپ کو ایگزیمپل دی ہے کہ سکھ لیو کی جب ہم اپلیکیشن لکھتے ہیں تو اس کے بعد ہم پہلے ایڈجیکٹیو لگاتے ہیں sick اس کے بعد ہم لگاتے ہیں ناؤن جب ہم یوز کرتے ہیں il کا تو اس کے بعد ہمیں کسی ناؤن کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ il ہمارے پاس پہلے ہی بیماری کی صورت میں لگایا جاتا ہے یعنی کوئی بندہ بیمار ہو تو اس کے لیے ہی لگایا جاتا ہے word تو اسی لیے ہمارے پاس اگر ہم لگائیں کہ il leave تو وہ ہمارے پاس ہو جاتا ہے wrong وہ ہوتا ہے غلط اس کے il لگانے کے بعد ہمیں کسی بھی ناؤن کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی بس ہم il لگا کے یعنی i am il آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کوئی بھی ناؤن یا پروناؤن نہیں لگایا تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا thanks for watching